اسلام علیکم ہزتے رو وستے رو میں تارک سانی تے تسیب ایک ریو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیمنٹ پلس آج سلطان ریدی بڑی سپر دوپر ہیٹر فلم لیا کے تواڑی خدمت تیچہ حاضر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دا نام جیدار انی اکتوبر انیس سوکاسی بروز جمع اید الازہ دے موکیتے ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم اس فلم دا جیدارٹر رولی اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیتا ہے اس فلم دے اداکارن سلطان ریئی انجمن مصطفیٰ قریشی کیفی چکوری عدیب نمو جگی ملک اس فلم دے اداکارن کیفی فلم ساز آمنہ فیاز ایدا میوزک دیتا ہے تافو نے کہ اینو لکھنالے ناصر عدیب اس فلم دے اداکارن سلطان ریئی نے شرے جیڑ دا کریکٹر دا کیتا ہے جس دا چھوٹا ویر جعبید حسن انور ہوند ہے اور مصطفیٰ قریشی نے اس فلم دے اندر ٹائٹر رول دارا جیدار یعنی کہ پنڈ والے انہوں دارا جیدار دے نام توں بھولاندین دارا جیدار ایک زدی اور ظالم کسندہ شخص ہوند ہے اور کسے نوی قتل کرنا اس دے بائیں آدھا کھیڑ ہوند ہے اور کافی سارے قتل کرنے تو بعد بھی او دے جڑا ضمیر ہوند ہے اور مردہ ہوند ہے انجمن نے اس فلم دے اندر بلو دا کردار ادا کیتا ہے جیدی کہ حسب معمول سلطان ریئی دینال پیار کر دیئے اور اس دا بھی کوئی خاص کام نہیں ہوندہ جس طرح ہم روٹین دی فلمائیں جیدار دے اندر ہے اس فلم دے اندر ٹیفی نے اکبر کوچوان دا کردار ادا کیتا ہے جڑا کے ایک کوچوان ہوند ہے اور پنڈ دا ایک دلیر شخص ہوند ہے اور جگی ملک نے اس فلم دے اندر بکشو دا کردار ادا کیتا ہے اور اس دا ایک بڑا ویر ہوند ہے خانو جڑا جیلیچ ہوند ہے اور خانو دی تیک ہوندی ہے جڑی نمو ہوندی ہے تو خانو دی تیہ ہوندی ہے اور سب تو زیادہ سب تو زیادہ جڑا میں نے اس فلم دے اندر جس چیزیں متاثر کی دے وہ چکوری دا کردار چکوری دی ایکٹنگ ہے چکوری نے اس فلم دے اندر پینو سکھ دا کردار ادا کیتا ہے جڑی ایک بہتی ظالم عورت ہوندی ہے اور جڑا او دے پینڈ بچوں گزر دا ہے انہوں سزا دین دیئے انہوں مار دیئے اس نے پائن دس اپنے نال گھنڈے رکھی ہوندن اور ہر کے تیہ ظلم کرنا اور بڑی دلیر کے سمدھی عورت ہوندی ہے اور جڑا کیفی ہوند ہے اسوے معمول او چکوری دے نال پیار کردیا اور چکوری نے سندھے اندر بڑا یہ اچھا کام کیتا ہے جڑی پینو سکھ ہوندی ہے او نمو نے چک کے لے جاندی ہے جس دا عدیب نے جو دو پتہ چل دیا ہے انہوں بڑا دکھ ہوندے ہیں پولیس جڑی ہوندی ہے چکوری نے گرفتار کر لیندی ہے اور گرفتار کر کے عدالت ہی پیش کر دی ہے تیرا پڑھویاں مار گیا ہے آلو دیاں ٹکیاں کھا ذرا تیرے دل نو سکون آوے ہوندی ہے عدالت ہوندے کنو پشتی ہے کہ توں اے ظلم کیوں کیتا ہے تکھانو دیتی نو کیوں چکیا ہے جڑی پینو سکھ ہوندی ہے عدالت ہون دستی ہے کہ میلاڈ آج تو پندرہ سال پہلے میں بھی اس سے طرح دی ایک معصوم کڑی سان اور میری ایک وڈی پینڈ سی اور خانو جڑا ہوندے ہیں دی او دی پینڈ نو چکڑا چاندہ ہے اپنی جان بچاند واسطے ہوئی کاری داخل ہوندی ہیں لیکن خانو او دی پینڈ دی عزت لگ لیند ہے اس چیز دی بھائی تو ایک جڑی چکوری معصوم کڑی ہوندی ہے وہ ایک پینو سکھ دینام تو مشہور ہو جاندی ہے کیونکہ وہ بہت ظالم ہوندی ہے عدالت انہوں باعزت بری کر دین دی ہے اور انہوں کہن دی ہے کہ اس نے نمو جڑی ہوندی ہے اس نے عزت بھی افاظت کرنی ہے اور ناظرین اے جڑی فیلہ میں بڑی الجیوی کانی ہے سمجھ نہیں آئی دا کانی کدھر جا رہی ہے اور کانی دا کوئی سمجھ لوگ کہ سر پیر نہیں ہے وہ دا کوئی جوڑ نہیں ہے اور آخرتیں ہوندے ہیں کہ جڑا مصطفیٰ قریشی ہوندے ہیں وہ دی پینڈ قتل ہو جاندی ہے وہ دی پینڈ ماری جاندی ہے اور ایک جڑا ظالم شخص ہوندے ہیں وہ بھی رونے تے حسنے تے مجبور ہو جاندے ہیں اس لنے اندر سلطان رہی دا بھی کوئی خاص کام نہیں ہے عام روٹین دی فلم جس طرح روایتی تسی دیکھو آئے گئے اس طرح دی فلم ہے دو تن گانے دے بہت اچھے ہیں اور اس طلابہ کہانی بھی جوڑ کوئی نہیں ہے رب تو کوئی نہیں ہے اور اے فلم یوٹیوب تے موجود ہے تسی جا کے ویکس سک دیو اگر تو انہوں میرے معلمات اچھی لگی ہوئے میرے چینلنے لائک کرو سسکرائب کرو پھر شیئر کرو پھر نیکس ویڈیو تک رب راکھا